وزیر علیہ سندھ سید قائم علی شاہ نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی مومنٹ کا اتحاد وزارت اسے بہت بڑھ کر ہے جو تمام سادشیں ناکام بنا کر سندھ اور ملک کے مسائل کو حل کر کے ملک کو مضبوط اور خوشحال بنائے گا ان خیالات کا اظہار انہیں ایمکیو ایم کے مرکز نائن زیرو پر رابطہ کمیٹی کے عراقین سے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا وزیر علیہ سندھ اور ان کے وقت سے ایمکیو ایم کے قائد الطاف حسین نے ٹیلی فون پر بات چیت کی اور ان کی نائن زیرو آمد پر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مخلوط حکومت خوش اسلوبی سے چلتی رہے گی الطاف حسین نے کہا کہ ایمکیو ایم ہر قڑے امتحار میں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہوگی انہیں نے کہا کہ جس طرح سندھ نے اپنی آغوش میں جگہ دی ہم اس کا قرض اتارنے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں وزیر علیہ سندھ نے صافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی آصف علی زیداری کو صدارت کا امیدوار نامزد کرنے پر غور کر رہی تھی کہ الطاف حسین نے آصف علی زیداری کو امیدوار بنانے کی تجویز دے کر ہماری سوچ کو عملی جامعہ پہنایا وزیر علیہ سندھ نے کہا کہ آصف علی زیداری اور الطاف حسین سے مشاورت کے ساتھ وفاق میں ایمکیو ایم کو وزارتیں دی جائیں گی ایمکیو ایم رابطہ کمیٹی کے رکنوں سینیٹر بابر غوری کا کہنا تھا کہ آصف علی زیداری پیپلز پارٹی کے نہیں متحدہ قومی مومنٹ کے صدارتی امیدوار ہیں کیونکہ الطاف حسین نے ان کا نام تجویز کیا تھا انہوں نے کہا کہ حکومت کے خلاص سازشوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا